اشہد ان محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلو اولادکم لا تقربو زنا لا تقتلو نفسا سورہ بنی اسرائیل کی ان تین قرآنی آیات کے یوں اکٹھے ایک خاص ترتیب سے آنے کی حکمت کا اگر کسی نے فلم واقع مشاہدہ کرنا ہو تو حالیات طالبہ زیادتی کیس کا جائزہ لے لیں جس میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی ایک پیدا ہونے والی جان کا قتل ہوا اور برحال زنا ہوا لیکن ہم اس کیس کی شرمناک تفصیلات کو اپنا موضوع نہیں بنانا چاہتے کیونکہ یہ کیس تو محض دی ٹپ آف دا آئس برگ اور چاول کی دے کا ایک دانہ ہے ورنہ جس طرح مغربی معاشرہ ایک طرف سے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ خود ان کی تحقیقات کے مطابق ہر چند سیکنڈ کے بعد وہاں زنا کا حاصل پیش آتا ہے یاد رہے کہ یہ ڈیٹا صرف زنا بالجبر کے متعلق ہے وگرنہ زنا بالرزا کو تو مغربی تہذیب قبول ہی کر چکی ہے اسی طرح اب ہم بھی ان کی پیاریوی کرتے ہوئے ان سے کچھ زیادہ دور نہیں رہے اور جو تھوڑا بہت فرق رہ گیا ہے اس کو بھی ہمارے معاشرے کی ایک اقلیت مٹانے پر تلی ہوئی ہے کبھی عورت مارچ کے نام پر کبھی ازادی نسوہ کے نام پر کبھی انسانی حقوق کے نام پر اور کبھی چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر عجب بات یہ ہے کہ جب شرم و حیات کی بات کی جائے سطر و حجاب کی بات کی جائے غیر مخلوط نظام تعلیم کی بات کی جائے عورت کا محرم کے ساتھ گھر سے نکلنے کی بات کی جائے عورت کا رات کو گھر سے باہر نہ رہنے کی بات کی جائے نکاح کے بندن کی بات کی جائے عورت کا اصل میدان کار گھر اور اگلی نسل کی پروش قرار دیا جائے تو ہمارے کچھ غیر انسانی ذہنیت کے حامل لوگوں کو انسانی حقوق بہت یاد آتے ہیں ہم ان انسانی حقوق کے نام نخاد علم برداروں سے بھی پوچھیں گے جن کو ہر اسلامی تعلیم انسانی حقوق کے موجودہ تصور کے خلاف نظر آتی ہے کہ کیا عورت کا انسانی حق یہ ہے کہ اس کا ایک حقیقی شوہر ہو جو مہر دے کر چار گواہوں کی موجودگی میں علل اعلان وعدہ کر کے اس کی اور اس کی اولاد کی روٹی کپرے اور مکان کے ساتھ ان کی صحت تعلیم اور حفاظت پر اپنی پوری زندگی کھپا دے اور مرنے کے بعد بھی ان کو اپنی وراست کا مالک بنائے اور خیرکم خیرکم بلے اہلی کے مصداق اس کا دنیا اور آخرت میں بہتر قرار دیا جانا اپنے گھرولوں سے بہتر شروع کرنے پر منحصر ہو یا یہ کہ اس کا حق ہے کہ جیسے چہو جیو کہ جھوٹے نارے کے تحت جانوروں کی طرح جہاں جو چہو کرتے پھرو اور پھر جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر کر اپنے پیٹ کے بوجھ کو جب چہو گرا دو جو کبھی کسی جانور نے بھی نہیں کیا اور کیا اس بچے کا یہ انسانی حق نہیں تھا کہ اس کے دنیا میں آنے سے قبل ہی اس کا ایک خاندان ہوتا اس کی جان لینے والی ماں کی بجائے اس پر جان دینے والی ماں ہوتی اور اس کو ڈس اون کرنے والے باپ کی بجائے اس کی خاطر اپنی دنیا نصار کر دینے والا باپ ہوتا اس کے بین بائی پوپو چاچا تایخ ماما خالہ نانا نانی اور دادا دادی جیسے مقدس رشتے ہوتے جو اس کے آنے پر خوش ہوتے اس پر خرچ کرتے محبت کے ساتھ اس کی تربیت کرتے خوشی غمی میں ساتھ دیتے ماں باپ کی غیر موجودگی میں زندگی بار اسے اون کرتے اور مننے کے بعد بلا واسطہ یا بالواسطہ اسے اپنی وراست میں حصہ دیتے یقیناً اس کا یہ حق نہیں تھا کہ اس کے وجود کے خاتمے کے لیے خود اس کی ماں اپنی جان کی بازی ہار دیتی کیا مغربی معاشروں میں انسانی حقوق کا یہی کچھ تصور ہے اور کیا ان تمام محبتوں کی جگہ صرف وہ ایک نام نہاد محبت لے سکتی ہے جس کا ڈنڈورا چودہ فروری کو بھی ہمارے مغرب زدہ لبرل انتہائی بے شرمی سے پیٹتے ہیں اس طرح کے واقعات پر ہمارا طرز عمل عموماً اشخاص اور واقعات پر یا پھر سے زیادہ سے زیادہ آثرات اور نتائج پر بحث کرنا ہوتا ہے جبکہ اصل اسباب اور وجوہات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ذمہ داری صرف ایک آدھے فریق پر ڈال دی جاتی ہے مگر اصل سوال یہ ہے کہ اس طرح کی افسوسناک امواد اور پیدا ہونے سے پہلے قتل کیے جانے والے بچوں کی شرمناک قتل کی اصل ذمہ داری آخر کس پر ہے کیا اس مرد پر جو اپنی حوث پوری کرنے کے بعد نامعلوم ہو جاتا ہے یا کم از کم اپنی اولاد کو ڈس اون کرتا ہے کیا اس عورت پر جو میرا جسم میری مرضی کے فریم میں آ کر جو چاہے کرتی پھرے اور پھر اپنے جسم میں پلنے والی جان کو جب چاہے گرا دینے کو اپنا انسانی حق سمجھتی ہے کیا ان میڈیکل سینٹرز پر جو مسیحائی کے دعوے کے باوجود ایک معصوم جان تک کا سودا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے لیے مو مانگی رکم وصول کرتے ہیں کیا ان گاروالوں پر جو تعلیم کے نام پر اسلام کی تعلیمات کو پسے پچھ ڈال کر اپنی جوان بچیوں کو دور دراز ہوسٹلز کے ایسے محول میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انہیں نہ بائی کا سہارہ ہوتا ہے نہ والد کی عزت کی فکر ہوتی ہے نہ ماں کی آغوش اور رازداری کی ہوتی ہے نہ خاندان کا لحاظ ہوتا ہے سچ تو یہ ہے کہ ایسے آزاد محول میں جب ایک نوجوان لڑکی خاندان کے محفوظ خسار سے نکل کر گر سے دور اکیلی ایسے محول میں آتی ہے الراہ استغنا کے سبب شرم و حیاء کی چادر کو اتار کر جوانی کی رنگینیوں میں مست ہو جاتی ہے اور اس کے وسائل کی فراہمی کے لیے کسی قسم کے جائز و ناجائز تعلقات خواہشی نہیں ضرورت بن جاتی ہیں کیا اس مخلوط تعلیمی نظام پر جس میں اختلاعات کو یوں لازم قرار دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک مخلوط معاشرہ تشکیل دینا ہی مقصود ہے اور مرد اور عورت کے درمیان فطری کشش اور تجسس کے خاتمے کو مغرب کی ترقی کا راز قرار دیا جاتا ہے عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھرا کرنے کے شوق میں خاتون خانہ کو شمائے محفل بنا دیا جاتا ہے جس سے اگلی نسل اپنی نگہبانی سے محروم ہو جاتی ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت کیا اس مغرب زدہ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر جو نہ صرف بے راہ روی کو لذت اور انٹرنٹینمنٹ کے نام پر ترویج دے رہا ہے بلکہ اب تو نراموں میں نہائیت قریبی اور انتہائی حساس سشتوں تک کی ناموس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا جہاں عورت کو اپنی خوبصورتی انسوانیت کی قیمت وصول کرنے کا سبق دیا جاتا ہے اور ایک گولی ٹافی بسکوٹ اور یہاں تک کہ مردانہ استعمال کی اشیاء کے اشتہار کے لیے عورت کو نچا نچا کر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تو صرف ایک جسم ہے جس کی تشہیر اور کاروبار کا ایک ذریعہ بنانا ہی اس کا اصل استعمال ہے کیا اس معاشرے پر جو بحصیت مجموعی اس قدر پستی کا مقین ہو چکا ہے کہ اب اس طرح کے واقعات کی سران بھی محسوس نہیں کرتا اور مغرب کی تہذیب اور ہندو کی ثقافت کی پیروی میں تمام حدیں پھلانگ چکا ہے اور کبھی بسند کے نام پر چھتوں پر چھر کے ناش گانے کے ذریعے شرم و حیاء کا مزاک راتا ہے اور کبھی چودہ فروری کو یوم محبت کے نام پر حیاء کو دفن کر دیا جاتا ہے کیا اس حکومت پر جو اپنے تمام تر نیک وعدوں کے باوجود اب تک فہاشی اور یعنی کے اس بھرتے ہوئے سلاب کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکی کیا اس عالمی نظام پر جو کبھی کہرا تو کبھی بیجنگ میں کانفرنسیں کر کے ازادی نسوہ کے نام پر ازادی جنسی اختلاط اور پھر اس قاتح حمل کو ایک عورت کا انسانی حق قرار دیتا ہے یا پورے عالم کی صلاح پر معمول اس بہترین امت پر جسے بھرپا ہی اس لئے کیا گیا تھا کہ پورے عالم کے معاشرے میں خیر کو پروان چرہائے اور برائی اور منکر کا خاتمہ کرے درہا حالے کہ خود اس بہترین امت کے بہترین ملک کے ایک برے شہر میں اس طرح کے واقعات ہونے لگے تو پھر اس امت پر زلط و مسکنت مسلط کیوں نہ ہو دنیا اس پر کاٹ کھانے کو کیوں نہ ٹوٹ پڑے کیا اس امت کی صلاح کی ذمہ دار ان دینی جماعتوں پر جو ان متفق علیہ منکرات کو نظرانداز کر کے اکثر و بہتر اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ لبرل و سیکرل لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ان کے کرتوتوں کا حوالہ دے کر عوام کو دین ہی سے بیزار کر دے دراصل سب کے سب ذمہ دار ہیں اس جرم عظیم کے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو پاعمال کیا جاتا ہے تو معاملہ صرف ایک ظالم کا دوسرے مظلوم پر ظلم کرنے کا نہیں رہتا بلکہ پورا معاشرہ خود ہی ظالم ہوتا ہے اور پورا معاشرہ خود ہی مظلوم ہوتا ہے یعنی خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانو انفس ہم یظلمون اور کیا روزے قیامت اس ننی سی جان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بعیزم بن کوتیلت کہ بتا تجھے کس گناہ کی پداش میں قتل کیا گیا اور پورا معاشرہ خود ہی ظلم کرنے کا